تجارت میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی اچھی سی تجارت بتا دے ایسی جس میں کبھی نقصان نہ ہو رب سے تجارت کر لو اس نے خود ہی ایسی تجارت بتائی ہے وہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے پوچھتا ہے کہ میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے پھر چھوٹے چھوٹے مطالبات کرتا ہے ایک یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور ایک یہ کہ تم اپنے جان و مال سے اس کے راستے میں کوشش کرو وہ کہتا ہے کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے پھر بدلے کا وعدہ بھی کرتا ہے وہ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی تمہارے لیے خوبصورت گھر ہوں گے وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے واقعی میں ایسی تجارت کی اس تجارت میں اپنے آپ کو کھپایا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس تجارت میں تمہیں کبھی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اس میں تمہارا پارٹنر اللہ خود ہے اور کامیابی کا زامن بھی وہ خود ہی ہے